نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر گاڑی چاہیں جتنی بھی مہنگی اور مجبوط کیوں نہ ہو اگر اسے limited speed سے زیادہ یعنی تیج رفتار میں چلایا جا رہا ہے تو وہ بلکل بھی safe نہیں مانی جاتی ہے کئی سارے accidents میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا اس طرح کے situation میں اچھے اچھے 5 star rated گاڑیوں کے بھی پرخچے اڑ گئے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گاڑیوں کو ایک limit تک ہی مجبوط بنایا جاتا ہے اور اگر آپ اس limit کو cross کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نقصان آپ کا ہی ہوگا آج جو تاٹا ہیریر اور ٹرک کا accident میں دکھانے والا ہوں وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے اور یہ گجرات سے مسٹر انکیچ جنہیں اسے instagram پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی accident کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری details کے ساتھ میرے email, facebook یا پھر instagram پیچ پر شیئر کریں آپ ایک رات کے وقت ہیریر سے پانچ لوگ کہیں جا رہے تھے اور اس سمیں گاڑی کی speed limit سے زیادہ تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد کسی turn پر روڈ کے سائیڈ میں ایک ٹرک پارک کیا ہوا تھا شاید اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ہیریر کے driver کو ٹرک کلیرلی نہیں دکھا اور گاڑی سیدھا اس کے back side میں گھس گئی یہاں پر فوٹوز کو دیکھ کر آپ speed کا اندازہ ساف لگا سکتے ہیں کیونکہ ٹکر کے بعد اتنے بڑے اور مجبوط SUV کے پر کھچے اڑ چکے ہیں زیادہ تر impact اس کے right side میں پڑا ہے اسی لئے ادھر کا لگ بھگ حصہ بری طرح سے damage ہو گیا ہے اور pillars وغیرہ بھی collapse ہو گئے ہیں اندر بیٹھے لوگوں کی بات کریں تو پانچ میں سے تین passengers کی death ہو گئی جبکہ دو کو میزدر انجریز آئیں یہ امید کرتے ہیں اب وہ safe ہوں یہاں پر ایک بار پھر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تیج رفتار نے کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے اسی لئے بار بار بتایا جاتا ہے کہ گاڑی کو اسی speed میں چلائیں جتنے میں وہ آپ سے آرام سے control ہو جائے اس کے علاوہ ایسے road پر truck park کرنا بھی صحیح نہیں ہے آئے دن دیکھا جاتا ہے اس وجہ سے کئی سارے accidents ہوتے رہتے ہیں